بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے صحیح و سلامت منزل مقصود تک پہنچا دے اور دنیا ایک بار پھر اس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے کہ فَمَنْ تَبِعَا هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو عوم قوانین قدابندی کا اتباع کرے گی وہ خوف و حزن سے معمون رہے گی قرآن پریشان خاطر وفسردہ حال حیران و سرگردان راہ گم کردہ انسانیت کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم تباہی و بربادی کی محیب قوتوں سے مت خوف کھاؤ تاریخ مستقبل کی اندوہ ناکیوں اور ہلاکت سامانیوں سے مت گھبراو جی نہ چھوڑو حوصلہ نہ ہارو مایوس نہ ہو میں جو نظام پیش کرتا ہوں اس کی صداقت پر بھروسہ کر کے اسے عملاً آزماؤ اور پھر دیکھو کہ تم شکست و ریخت کی ان تمام عوتوں پر غلب اپا کر اس طرح خواب کی پسپیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہو یہ نظام اس کے سیوا کیا ہے کہ فطرت کے عوتوں کو مسقر کر کے ان کے ماحصل کو وحی کی عطا کردہ اقتدار کے مطابق نوے انسان کی نشو نماء کے لیے صرف کیا جائے اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے ماین فعن ناس فیم کسو فیل عرض دنیا میں وہی نظام حیات باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوے انسانی کے لیے نفع بخش ہو اس کاملی طریق یہ ہے کہ قطع زمین کو اس نظام کی تجربہ گاہ بنا کر اس کے درخشن داؤ تابنات حیات بخش و انسانیت ساز نتائج کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور یوں مسترب و پریشان اقوام عالم کو بتایا جائے کہ ان کے لیے امن و سلامتی کا راستہ کون سا ہے ان سے کہا جائے تم نے تنہا عقل کی رہنمائی کو آزما کر دیکھ لیا اب ذرا وحی کی شم نورانی کو دلیل راہ بنا کر دیکھو لیکن یہ عمل طریق وحی قوم اختیار کر سکتی ہے جو ایک طرف قرآنی نظام کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری طرف اسر حاضر کے تقاضوں پر اس کی نگاہ ہو بار 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 ب